بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو جی میں آج آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی سیمپل اور جھٹ پر سے بن جانے والے زیرا بسکٹ کی رسپی اب آپ کو بازار سے لینے کی زوت نہیں آپ ان کو گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں سارے تمام انگریڈینٹس جو ہے سیمپل ہیں اور گھر میں موجود ہوتے ہیں ہم گھر میں موجود انگریڈینٹس سے بنائیں گے ایک عدد آپ انڈا لیں ایک کپ میدہ اس کو آپ سٹین کر لیں گے ہاف کپ گھی ہے اور وان اور فورتھ شگر ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے زیرا اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے سالٹ چینی میں نے ایکسٹرہ رکھ لی تھی گرائنڈ کر کے اور ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالیں گے تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں تمام میدے کو سٹین کر لیں گے یعنی چھان لیں گے اچھے سے اس کو چھاننا بہت ضروری ہوتا ہے دو اچھی بنتی ہے اگر آپ بغیر چھاننے اس کو بنائیں گے تو اتنے اچھی جو ککیز کی دو ہے وہ نہیں بنیں گے تو اس کو ہم نے سٹین کر لیا ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیئے ہیں وان اور فور شگر وان ٹیبل سپون زیرہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور یہ ہاف ٹی سپون سالٹ اور وان ٹی سپون بیکنگ پاورڈر تمام ڈرائی انگریڈینٹس کو اب میں مکس کر لوں گی اور اس میں میں شامل کر دوں گی ایک ادد انڈا اچھے سے آپ نے ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے سپیچولا سے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ایگ ایک ادد انڈا لے لیں درمیانی سائز کا اور جو گھی رکھا تھا ہم نے ہاف کپ وہ ہم ڈال لیں گے ایڈ کر لیں گے اس میں اور اس کی اچھی سی ڈو بنا لیں گے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے کیونکہ میجرینگ کا تھا اندازہ تو میں نے ایک سار سارا ڈال کے یہ ڈو تیار کر لی تھی بسکٹس کی اب ہم ان کو شیپ دیں گے اس کے لیے میں نے اس کے دو پارس کر لیے تھے دو پیڑے بنا لیے تھے اس طرح شوپر پہ رکھ کے اس کو آپ بیلیں گے تو اچھا سا سمٹا سا رہے گا ڈو سمٹی رہے گی نہیں تو ایسے پھیل جاتا ہے اور ٹوٹ پی جاتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو خود ہی ہینڈل کرنا ہے ڈو کو ہو جاتی ہے ایزی لی کوئی پرابلم نہیں آپ اس کو ایسے بیل لیں رولنگ پین سے اور پھر اس کو سانچے کی مدد سے کوئی بھی گھر میں سرکل شیپ کیا ہو آپ کے پاس بوٹل کیپ یا کچھ تو اس سے آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں میں نے یہ بوٹل کیپ لے لیا تھا اس سے میں نے سارے ککیز کو ڈو کو شیپ دے دی تھی اور پھر میں نے ان کو بیکنگ ٹری میں نکال کے بیک کرنے کے لیے رکھ لیا تھا اور میں نے پہلے ہی پری ہیٹ کر لیا تھا اور ون سکسٹی ڈگری پہ میں نے اس کو پری ہیٹ کر کے پکنے کے لیے رکھتی ہے تھا دس سے بارہ منٹ کے اندر اندر ککیز تیار تھے ہم اس کو بیکنگ کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ پری ہیٹ تھا تو میں نے تیز رکھی ہوتی پھر میں نے اس کو سلو کر دیا تھا جس کی بھی سے تھوڑے سے ڈارک ہو گئے تھے میں نے ککیز لیکن ماشاءاللہ بڑھا ہی اچھا ٹیز تھا اور بڑھا ہی مزیدار سی ان کی شیپ بھی بنی اور کلر بھی آیا اور آپ نے میری اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا یہ دیکھی کتنی خستہ ہے اندر سے بھی اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور جو میرے چینل پہ نہیں ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اللہ حافظ